بیوٹی فل فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ اچھے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے یہ زیرو اور ایک نمبر کانا جی کے لیے بہت ہی پیاری سی ڈریس لے کے آئی ہوں یہ کیوٹ سی چھوٹی سی میں ڈریس لے کے آئی ہوں اس ڈریس کو بنانے کے لیے میں نے گیارہ نمبر کروشے ہکیوز کیا ہے اور بیوی وول یوز کیا ہے بہت ایزی ہے یہ ڈریس بنانا جلدی ہی بن کر تیار ہو جاتی ہے پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اس ڈریس کو بنانے میں اور جلدی ہی تیار ہو جاتی ہے ایزی بھی ہے یہ بنانا اور بہت پیاری لگتی ہے بن کر بھی یہ دو کلر میں میں نے بنائی ہے آپ چاہیں تو اس کو ایک ہی کلر میں بھی بنا سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ کلرز میں بھی بنا سکتے ہیں تو اس طرح کی جو ہے یہ دیکھئے پیاری سی جو ہے ڈریس بن کر تیار ہوئی ہے تو چلیے جلدی سے جو ہے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں انسٹا پر مجھے فالو کریں میرا فیس بک پیش لائک کریں میں نے کروشیہ کا جو ہے ایک گروپ بھی بنایا ہے فیس بک پر آپ اس کو بھی ضرور فالو کریں آپ اس گروپ میں جو ہے میرے ساتھ کانا جی کی ایمیجز شیئر کر سکتے ہیں ان سبی کا لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو چلیے جلدی سے جو ہے کانا جی کی یہ پیاری سی ڈریس جو ہے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں دیکھیں میں نے اس ڈریس کی چولی بنا لی ہے اس کی ویڈیو آلریڈی میرے چینل پر اپلوڈڈ ہے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اب وہاں سے یہ چولی بنا لیں نیکس جو ہے اس کا گھیرہ ہم سٹارٹ کریں گے یہاں سلیوز کے نیچے سے ہی جو ہے ہم اس کا گھیرہ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے ایک دو دو چین لینی ہے اور سیم اسی جگہ پہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے سیم اسی جگہ پہ جو ہے ہاف ڈبل کروشیاں بنانا ہے تو یہ ٹوٹل جو ہے ہمارے پاس دو ہاف ڈبل کروشیاں ہوگے اب نیکسٹ والے سٹچ پہ جو ہے دو ہاف ڈبل کروشیاں بنائیں گے یہ ایک بار بنا لیا ایک بار پھر سے بنائیں گے دو ہاف ڈبل کروشیا نیکسٹ والے سٹچ پہ دو ہاف ڈبل کروشیا یہ ایک بار ہو گیا ایک بار پھر سے بنا لیں گے دو ہاف ڈبل کروشیا ہر سٹچ پہ ہم نے دو دو ہاف ڈبل کروشیا بنانے ہیں چولی کے لاسٹ میں میرے پاس یہ سکسٹین سٹچز تھے تو سکسٹین سٹچز پہ میں دو دو ہاف ڈبل کروشیا بنا لوں گی یہ اس طرح سے تو اسی طرح سے آپ یہ پورا راؤنڈ کمپلیٹ کر لیں راؤن کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم سٹارٹنگ میں جو ہم نے دو چین لی تھی اس کی سیکنڈ چین میں جو ہے سلپ سٹچ کے ساتھ جوائن کر دیں گے اس کو ہم نے یہاں پہ سلپ سٹچ کے ساتھ جوائن کر دینا ہے اب نیکس راؤن سٹارٹ کریں گے ایک دو تین تین چین لیں گے اور سیم اسی جگہ پہ جو ہم نے ہے ایک ڈبل کروشیا بنانا ہے جہاں سے ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا سیم اسی جگہ پہ جو ہے ہم نے ایک ڈبل کروشیا بنانا ہے تو یہ ٹوٹل جو ہے ہمارے دو ڈبل کروشیا ہوگے دو ڈبل کروشیا اب ایک دو دو چین لیں گے اور سیم اسی جگہ پہ پھر سے دو ڈبل کروشیا بنائیں گے شیل سٹچ ہم بنائیں گے دو ڈبل کروشیا دو چین دو ڈبل کروشیا اس طرح سے یہ ہمارا جو ہے دیکھیں شیل سٹچ بن گیا یہ اس طرح سے اب دیکھیں نیکسٹ کیا کرنا ہے ایک دو تین تین سٹیچ جو ہم نے سکپ کر دینے ہیں ایک دو اور تین اور فورت میں جو ہے پھر سے ہم نے سیم اسی طرح سے شیل سٹیچ بنانا ہے دو ڈبل کروشیا دو چین اور دو ڈبل کروشیا تین سٹیچ جو ہے سکپ کرنے کے بعد ہم نے یہ شیل سٹیچ بنانا ہے اس طرح سے یہ ہمارے دو ڈبل کروشیا ہوگے یہ اس طرح سے آئے گا اب پھر سے ایک دو تین تین سٹچ جو ہے سکپ کر دینے ہیں ایک دو تین اور فورتھ میں جو ہے ہم نے یہاں پہ شیل سٹچ بنانا ہے دو ڈبل کروشیا دو چین دو ڈبل کروشیا اس طرح سے ایک دو اور سین اسی جگہ پہ جو ہے ہم نے دو بار ڈبل کروشیا بنانا ہے یہ اس طرح سے تو یہ اس طرح سے آئے گا تو اسی طرح سے جو ہے آپ یہ راؤنڈ کمپلیٹ کر لے راؤنڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں پہ سیکنڈ تھرڈ تھرڈ چین پہ سلپ سٹچ کے ساتھ جوائن کر دیں گے یہ اس طرح سے یہاں پہ یہ دیکھئے میرے پاس سٹچز یہاں پہ ایک سٹچ کم آ رہا تھا تو یہاں پہ ایک دو تین میں نے سکپ کیے لیکن یہاں پہ یہ دیکھئے ایک دو کے بعد ہی جو ہے میں نے دو سٹچ کے باد ہی جو ہے میں نے اپنا شیل سٹچ بنایا ہے تو ٹوٹل یہ میرے پاس آٹھ شیل سٹچ آئے ہیں اگر آپ کے پاس بھی سٹچز کم ہیں تو بیچ میں جو ہے آپ جو ہے ایک سٹچ سکپ کر سکتے ہیں اب نیکسٹ راؤنڈ جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے ایک چین لیں گے اور یہ جو ہمارا چین سپیس ہے جہاں پہ ہم نے دو ڈبل کروشیا دو چین لی تھی جو ہم نے یہ دو چین لی ہے یہاں پہ ہم نے دو ڈبل کروشیا بنانے ہیں ایک اور یہ دو دو ڈبل کروشیا پھر ایک دو چین لیں گے سیم اسی جگہ ہم نے دو ڈبل کروشیا بنانے ہیں ایک دو ڈبل کروشیا ہو گیا ایک اور بنائیں گے دو ڈبل کروشیا دو ڈبل کروشیا دو چین دو ڈبل کروشیا اب ایک دو تین چار پانچ پانچ چین لیں گے اور سیم اسی جگہ میں اسی لوپ میں جو ہے ہم نے دو ڈبل کروشیا دو چین دو ڈبل کروشیا بنانا ہے ایک لوپ میں ہم نے دو ڈبل کروشیا دو چین دو ڈبل کروشیا بنانا ہے پھر اسی لوپ میں جو ہم نے پانچ چین لے کر پھر سے دو ڈبل کروشیا دو چین دو ڈبل کروشیا بنانا ہے یہ اس طرح سے تو یہ اس طرح سے جو ہے ایک کلی آئے گی دو ڈبل کروشیا پھر دو چین پھر دو ڈبل کروشیا پھر پانچ چین لیں گے پھر دو ڈبل کروشیا دو چین دو ڈبل کروشیا پھر یہ دیکھئے یہ جو دو شیل سٹچ کے بیچ میں سپیس ہے یہاں پہ ہم نے جو ہے سنگل کروشیا کرنا ہے چین نہیں لینی ہے سمپل ہم نے جو ہے سنگل کروشیا کرنا ہے اس طرح سے یہ ایک لیف آئے گی اب نیکسٹ والے شیل سٹچ کے بیچ میں پھر سے ویسے ہی کریں گے دو ڈبل کروشیا یہ ایک ہو گیا اور یہ دو ڈبل کروشیا پھر ایک دو چین لیں گے اور دو ڈبل کروشیا سیم لپ میں ہم نے بنانا ہے اس طرح سے دو ڈبل کروشیا دو چین دو ڈبل کروشیا اب اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ پانچ چین لیں گے اور سیم اسی جگہ پہ جو ہے ہم نے دو ڈبل کروشیا دو چین دو ڈبل کروشیا بنانا ہے دو ڈبل کروشیا ہو گیا دو چین لیں گے اور سیم اسی جگہ میں پھر سے دو ڈبل کروشیا بنا دیں گے ایک اور یہ دو اور یہ جو دو شیل سٹچ کے بیچ کا سپیس ہے یہ دیکھئے یہ والا یہاں پہ جو ہے ہم نے سنگل کروشیاں بنانا ہے اس طرح سے تو یہ اس طرح سے آئے گا یہ دیکھئے اس طرح سے لیفز آئیں گی یہ آٹھ میرے پاس جو ہیں یہ لیفز آئیں ہیں تو اسی طرح سے جو ہے آپ یہ پورا راؤن کمپلیٹ کر لیں راؤن کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں پہ سٹارٹنگ میں جو ہم نے یہ سنگل کروشیاں بنایا تھا یہاں پہ اس کو ہم نے سلپ سٹچ کے ساتھ جوائن کر دینا ہے اور یہاں پہ جو ہے دھاگہ ہم یہ کٹ کر لیں گے اب دوسرا کلر جو ہے اس میں میں آئٹ کر لوں گی یہاں پہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہیں پہ ہم اس کو جوائن کر لیں گے سب سے پہلے اس طرح سے سلپ سٹچ کر لیں گے دھاگے کو ٹائٹ کر لیں گے اور ایک چین لیں گے اور نیکسٹ والے سٹچ پہ جو ہے ہم نے سنگل کروشیاں بنانا ہے یہ ہمارے پاس دو سنگل کروشیاں ہوگے ایک جو ہم نے چین لی اس کو بھی کاؤنٹ کریں گے اور ایک ہم نے ابھی بنایا تو دو سنگل کروشیاں ہوگے اب یہ جو دیکھیں ہمارا چین سپیس آیا ہے یہ دو ڈبل کروشیاں پہ ہم نے دو سنگل کروشیاں بنا لیے اب یہ جو چین سپیس ہے یہاں پہ ہم نے دو سنگل کروشیاں بنانا ہے دو چین لینی ہے اور دو فرسے سنگل کروشیا بنانا ہے جو یہ چین سپیس تھی ہماری دو اس کے اندر ہم نے دو سنگل کروشیا دو چین دو سنگل کروشیا اب یہ دو ڈبل کروشیا آگے تو اس پہ جو ہے ہم نے دو بار ہی سنگل کروشیا بنانا ہے ایک ڈبل کروشیا پہ ایک سنگل کروشیا دونوں پہ جو ہے ہم نے ایک ایک سنگل کروشیا بنا لینا ہے اب یہ جو ہماری پانچ کی چین سپیس ہے جہاں پہ ہم نے پانچ چین لی تھی یہاں پہ دیکھیں کیا کرنا ہے دو سنگل کروشیاں بنانے ہیں ایک بار ہو گیا اور یہ دو بار پھر ایک دو تین تین چین لیں گے اور یہاں سنگل کروشیاں کے اوپر لوب کو اس طرح سے اٹھائیں گے اور سنگل کروشیاں کر دیں گے پھر سے سیم اسی جگہ پہ جو ہے ہم نے دو بار سنگل کروشیاں بنانا ہے اب یہ نیکس دو ڈبل کروشیاں آگے دو ڈبل کروشیاں پہ ہم نے ایک ایک ڈبل کروشیاں پہ سنگل کروشیاں بنانا ہے ایک بنا دیا اب نیکس دو ڈبل کروشیاں پہ سنگل کروشیاں بنا دیا اب یہ جو دو کی چین سپیس ہے اس میں ہم نے دو سنگل کروشیاں دو چین دو سنگل کروشیاں کرنا ہے اب یہاں پہ دو سنگل کروشیاں بنا دیں گے ایک بار اور یہ دو بار اب یہ دو ڈبل کروشیاں ہیں تو دو ڈبل کروشیا کے اوپر ایک ایک سنگل کروشیا بنا دیں گے یہ اس طرح سے تو اس طرح سے جو ہے ایک لیف جو ہے یہ آئے گی یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے کیا کیا یہ جو ڈبل کروشیا تھے اس کے اوپر جو ہے سنگل کروشیا بنا دیا ایک ایک سنگل کروشیا جو چین سپیس ہے اس میں دو سنگل کروشیا دو چین دو سنگل کروشیا پھر ڈبل کروشیا آئے تو اس پہ ایک ایک سنگل کروشیا اور پانچ کی چین سپیس میں جو ہے ہم نے دو سنگل کروشیا پھر تین چین لے کر سنگل کروشیا کیا پھر سے سیم جگہ جو ہے دو سنگل کروشیا پھر ڈبل کروشیا پہ دو سنگل کروشیا چین سپیس میں جو ہے دو سنگل کروشیا دو چین دو سنگل کروشیا اور پھر سے ڈبل کروشیا پہ جو ہے ہم نے ایک ایک سنگل کروشیا بنایا ایک بار آپ پھر سے دیکھ لیں یہ دیکھئے یہ ہمارے سب سے پہلے ڈبل کروشیا ہے تو ڈبل کروشیا پہ ہم نے ایک بار سنگل کروشیا کیا پھر نیکس پہلے ڈبل کروشیا پہ سنگل کروشیا اب یہ دو کی چین سپیس آئی تو یہاں پہ ہم نے دو بار سنگل کروشیا بنانا ہے پھر دو چین لینی ہے اور سیم اسی چین سپیس میں دو سنگل کروشیا بنانے ہیں ایک اور یہ دو اور یہ جو دو ڈبل کروشیا ہیں ان پہ ایک ایک بار سنگل کروشیا بنانا ہے یہ اس طرح سے اب یہ جو پانچ کی چین سپیس ہے اس میں ہم نے دو سنگل کروشیا ایک اور یہ دو پھر ایک دو تین تین چین لینی ہے اور یہاں سنگل کروشیا کے اوپر لوپ کو اس طرح سے اٹھا کے سنگل کروشیا کر دینا ہے پھر سیم اسی لوپ میں دو بار سنگل کروشیا کرنا ہے اب ڈبل کروشیا آگے تو ان دونوں پہ ایک ایک بار ہم سنگل کروشیا کر لیں گے ایک اور یہ دو اور چین سپیس میں ہم نے دو سنگل کروشیا دو چین دو سنگل کروشیا کرنا ہے ایک اور یہ دو اب یہ دو سنگل کروشیا کر دیں گے ہم پھر سے اور یہ ڈبل کروشیا آگیا تو اس پہ بھی ہم نے ایک ایک بار سنگل کروشیا کر دینا ہے اور پھر نیکس لیف پہ سیم اسی طرح سے کرنا ہے ڈبل کروشیا پہ جو ہے سنگل کروشیا اور چین سپیس میں جو ہے دو سنگل کروشیا دو چین دو سنگل کروشیا اس طرح سے اس طرح سے ایک کے اوپر ایک جو ہے یہ لیف آئے گی اس طرح سے تو اسی طرح سے جو ہے آپ یہ پورا راؤن کمپلیٹ کر لیں راؤن کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ جو ہم نے فرسٹ ایک چین لی تھی وہاں پہ slip stitch کے ساتھ join کر دیں گے دھاگہ یہاں پہ ہم cut کر لیں گے ایک چین لیں گے اور work کو close کر دیں گے اور دھاگے کو جو ہے پیچھے کی طرف ہم نے secure کر لینا ہے یہ اس طرح سے تو یہ اس طرح سے ایک کے اوپر ایک جو ہے لیف کو ہم نے set کر لینا ہے اس طرح سے یہ اس طرح سے آئے گی یہ دیکھئے ایک کے اوپر ایک کو اس طرح سے رکھیں گے ہم اس کو تھوڑا سا کھینچ لیں گے اور اس کو سیٹ کر کے رکھ دیں گے دیکھیں اس طرح سے جو ہے یہ کانا جی کی ڈریس بن کر تیار ہو گئی ہے بہت ایزی ہے بنانے سیمپل ہے یہ بنانا اور جلدی یہ دیکھیں بن کر بھی تیار ہو گئی ہے تو آپ بھی ضرور ایک بار یہ ٹرائے کریں ویڈیو میری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کر کے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کانا جی کی ڈریس کیسی لگی اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھینک یو